خانکہ گلشن گوہ سے پاک سرکار نگر بھدرک اڑیسا میں واقع ہے جو کہ ہندوستان میں روحانیت کا ایک عظیم مرکز ہے جہاں سلسلہ قادریہ اپنے اصلی جانشینوں کے ساتھ پہنچا ہے خانکہ حضور سرکار ملت کے بانے سید نصیم اختر قادری اور چھوٹے سرکار سید وسیم اختر قادری رزاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا شجرہ نصب بڑے پیر دستگیر سید عبدالقادر جلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سید عبدالرزاق سے ملتا ہے آپ اولاد غوث آزم ہیں آپ کو رئیس اڑیسا حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ اڑیسا لے کر آئے تھے اور آپ کے قدموں کو بوسا دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نصیم سرکار میں حضور غوث آزم کی صورت نظر آتی ہے جب نصیم سرکار شیر خار بچے تھے تو ان کے نانا جان کو نصیم سرکار کا سرپرست بنایا گیا بڑے سرکار جہاں کہیں بھی جاتے اپنے ساتھ ایمان کی خوشبو برکتیں اور نور خدا ساتھ لے کر جاتے تھے بچپن میں آپ جنگلی جانوروں جیسے شیر وغیرہ کے ساتھ اپنا وقت گزارا کیا کرتے بنسبت دنیا کے لوگوں کے آپ سانپ اور دوسرے جانوروں کے ساتھ بنا خوف و خطر کھیلا کرتے تھے اور ہمیشہ سے لوگوں سے ملنا جلنا ناپسند تھا انہیس سو پچاس ایسوی کا وقت ہوگا آپ کے چھوٹے بھائی وسیم اختر قادری رزاقی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ولادت ہوئی جنہیں ان کے چہنے والے چھوٹے سرکار کہا کرتے تھے دونوں بھائی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور ان کا ایک بہت مضبوط رشتہ تھا ان کی محبت کو الفاظ میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے بڑے سرکار چھوٹے سرکار کا خیال اپنے بچے کی طرح رکھتے تھے حالانکہ دونوں کی عمر میں زیادہ کوئی فرق نہیں تھا اپنے نانا بابا کی طرح نسیم سرکار نے بھی اپنی جوانی کا بیشتر حصہ خلوت اور مراقبہ میں گزارا آپ اپنا بیشتر وقت اسلام کی باتوں کا علم حاصل کرنے میں صرف کرتے تھے مغربی بنگال کے ڈسار گھر میں دامودر ندی کے کنارے بیٹھ کر مراقبہ کیا کرتے تھے مہینوں تک روزہ رکھتے اور نہ کچھ کھاتے نہ پیتے بلکہ کبھی کبھی چائے کی پتیاں موں میں رکھ کر دامودر ندی کا پانی پیا کرتے تھے اسی دوران بڑے سرکار کو اس وقت کے بھدرک میں آ کر آباد ہونے کا روحانی کام سوپا گیا جب بھدرک میں شراب نوشی غیر قانونی دھندے چوری چماری گنڈا گردی لڑائی جھگڑے بلکہ ہر طرح کے برے کام کرنا روز کا معامول تھا بڑے سرکار قبلہ جب بھدرک پہنچے تو ان کی نظر ایک ایسی ویران مسجد پر پڑی جس کے بارے میں وہاں کے لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ مسجد جناتوں سے بھری پڑی ہے اور جو کوئی بھی اس کے اندر جاتا ہے جنات اسے نقصان پہنچاتے ہیں انجام سے بے خوف ہو کر بڑے سرکار مسجد کے اندر داخل ہوئے اور اندر جناتوں اور غوث آزم کی اولاد کی درمیان کیا باتی ہوئیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر جب نصیم سرکار باہر آئے تو بلکل صحیح سلامت تھے اس کے بعد یہ مسجد ہر خاص و عام کے لئے کھول دی گئی دراصل یہ مسجد کئی سو سال پہلے سلطان علاودین خلجی کے ذریعہ بنائی گئی تھی نصیم سرکار نے اس غیر آباد اور ڈراؤنی جگہ کو ایک روایتی مسجد میں تبدیل کر دیا اور اس کا نام شیخ شاہی مسجد رکھا اسی طرح آہستہ آہستہ دونوں بھائیوں نے بھدرک نقشہ بدل کر کے رکھ دیا کام ملنے لگا اور اپنے مذہب کی طرف ان کا روح جان دوبارہ سے لوٹ آیا لوگوں کے ذہنوں کو پاک کر کے روحانیت سے پور کر دیا اور عیسیٰ کے ظلمت میں نہ صرف وہ نور لے کر آئے بلکہ وہاں کے لوگوں کے دلوں کو اور زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا یہ ایسا کارنامہ ہے جسے اور عیسیٰ کے لوگ صدیوں تک نہیں بھولا سکتے اسی شیخ شاہی مسجد میں بڑے سرکار کا قیام کئی سالوں تک رہا جہاں ان سے ملنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آیا کرتے تھے یہ انہیس سو ستر کا زمانہ تھا جب بڑے سرکار نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی وسیم اختر قادری کو واپس بھدرک بلالیا جو اس وقت کالیج کی ڈگری حاصل کر رہے تھے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے سرکار قبلہ پر اس وقت اس قدر جلال و حیبت تاری رہتا تھا کہ لوگ ان سے ملنے سے ڈرتے تھے اور ان کی جلالی نظر جب پڑتی تو لوگ بھاگنے لگتے تھے وہ خلوت نشینی زیادہ پسند کرتے تھے حالانکہ لوگوں کو ان کے مقام و مرتبہ ان کی ولایت اور کرامت کا پتہ چل چکا تھا مگر چھوٹے سرکار کے اسرار پر آپ نے آہستہ آہستہ لوگوں سے ملنا اور ان کی تکلیفیں دور کرنا شروع کر دیا بڑے سرکار نے ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور اس کا نام گرشنے گوہ سے پاک رکھا اس کے اندر تین کمرے والی ایک جھوپڑی بنائی گئے جہاں وہ مغرب کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے اور بھدرک کے نوجوانوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کیا کرتے تھے وہیں چھوٹے سرکار قبلہ شروع سے ہی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی عالی تعلیم کے لیے کوشہ تھے انہوں نے کئی تقاریریں وومن امپاوریمنٹ سے متعلق کی بلڈ ڈونیشن کیمپ کا نقاط کروایا فری اسکورز اور انجیو قائم کیے اور پہلے شخص بنے جنہوں نے اردو عدف فیسٹیول بھدرک میں شروع کروایا وسیم سرکار خود ہی اردو میگزین روزا کے چیف ایڈیٹر اور فانڈر بھی تھے زندگی کے آخری دنوں میں چھوٹے سرکار قرآن پاک کی آیت پڑھا کرتے تھے اللو نفس زائقت الموت یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ایک دن پندرہ اپریل دوہزار تیرہ آیا جس نے ہم سب کو جھوڑ کر کے رکھ دیا کیونکہ آقا چھوٹے سرکار نے اٹھاون سال کی عمر میں اس فانی دنیا کو الویدہ کہہ دیا اثر کا وقت تھا اور جمعہ کا دن تھا کہا جاتا ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا جبکہ کچھ دن پہلے ہی ایکزیمن کے بعد انہیں اچھی صحت کے خوشکبری دی گئی تھی آپ کو بہت ہی خوبصورت تابوت میں ہوائی جہاز کے ذریعے ڈیلی سے بھدرک لائیا گیا جہاں ہزاروں چاہنے والے آپ کا انتظار کر رہے تھے گلشن غوث پاک ہی میں آپ کو دفن کیا گیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے بڑے سرکار نے آپ کی نمازے جنازہ پڑھائی یہ اہلِ علیسہ کے لئے خاص کر نوجوانوں کے لئے ماتم کا دن تھا ہر آنکھ عشق بار تھی دنیا کے کونے کونے سے آپ کے چہنے والے آپ کے آخری دیدار کو حاضر ہوئے آنے والے کئی مہینوں تک ان کے تمام عقیدت مندوں نے جب بھی ممکن ہوا رزا کارانا طور پر کام کیا خواہ وہ محنت مزدوری کے لئے ہو یا چندہ دینا اور ضروری سامان خریدنا جس طرح بڑے سرکار نے بھیڑ کو لیڈ کیا اور سب نے بینا تھکے بینا رکے کام کیا یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا اور جلد ہی ایک خالی زمین خوبصورت خانکاہ میں تبدیل ہو گئی نسیم سرکار نے اپنی بھی قبرگاہ کی تزدیق کر دی اور وسیعت کی کہ انہیں وہی دفن کیا جائے اور ان کے سر پر کوئی چھت وغیرہ نہ بنائے جائے بلکہ مزار کھولی رہو ایک سال سات مہینے کے بعد جب خانکاہ کے سارے کام مکمل ہو گئے بڑے سرکار نے اپنی آخری سانس لی فجر کا وقت بودھ کا دن اور ستمبر کی چوبیسویں تاریخ تھی سال وہ دو ہزار چودہ تھا آپ کو آپ کے چھوٹے بھائی وسیم سرکار کے داہنی طرف کچھ ہی فاصلے پر دفن کیا گیا مگر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ولی کبھی مرتا نہیں اللہ فرماتا ہے یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو ہر سال چھوٹے سرکار اور بڑے سرکار کے عرص کا انعقاد بڑی دھوم دھام سے کیا جاتا ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور غوث عظم اور ان کی آل کے فیوز و برکات سے مستفیز ہوتے ہیں جیسا کہ خانکاہ کا نام رکھا گیا گلشن غوث پاک بے شک غوث پاک کے گلشن کے یہ دونوں فول اسی باغ میں اپنی خوشبو بکھیر رہے ہیں یہ وہ فول ہیں جنہوں نے دنیا کو نور سے پر نور کیا جب تک دنیا میں رہیں لوگوں کو فیض پہنچایا اور دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے بعد بھی خلق خدا کو فیض پہنچا رہے ہیں جیسا کہ قدب الاختاب مغدوم الافاق پیر سید شاہ عبد الرزاق بانسوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مٹی میں چلے جانے سے فقیر کی طاقت کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے اس کی مثال نسیم سرکار اور وسیم سرکار کی مزار مبارک ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں